سلام ہندوستان دوستو دوستو فلم رازی میں ایک اردو پرارتھنا کی کچھ لائنیں یوز کی گئی ہیں اور وہ اردو پرارتھنا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آج کی ملاقات میں میں اسی اردو پرارتھنا اردو دعا کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس کی سب ہی لائنوں کا ارث اور خاص طور سے کٹھن شبدوں کے ارث لیکن سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک نظم ہے اور اس کا عنوان یعنی اس کا ٹائٹل ہے بچے کی دعا بچے کی دعا نام کی یہ نظم ڈاکٹر اقبال نے لکھی تھی ڈاکٹر اقبال وہی ہیں جنہیں ڈاکٹر سر محمد اقبال یا علامہ اقبال کہا جاتا ہے انہوں نے ہی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نظم لکھی تھی تو بات ہو رہی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کی یہ انہوں نے انیس سو دو میں لکھی تھی اس کی سب سے پہلی لائن ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب یہاں تین شبدوں کی بات کروں گا ایک تو لب دوسرا دعا اور تیسرا تمنا دیکھئے لب جو شبد یہاں آیا ہے وہ لب ہے لب نہیں ہے لب ہے لب ہوتوں کو کہتے ہیں لپس کو دعا پرارتھنا کو کہتے ہیں اور تمنا کا مطلب ہے چاہ اچھا ابھیلاشا آکانکشا ارمان یعنی کہ خواہش تو اس پوری لائن کا عرض ہے کہ میرے دل کی جو تمنا ہے جو عارضو ہے وہ دعا بن کر میرے ہوتوں پہ آگئی ہے پھر ہے زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری زندگی زندگی کا عرض ہے جیون لائف شمع کا عرض ہے شمع یعنی کہ لیمپ بھی کہہ سکتے ہیں دیپک بھی کہہ سکتے ہیں مومبتی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ چیز جو روشنی دے یہ شبد شمع ہے لیکن پویٹری میں کبھی کبھی اسے شمع کہہ لیا جاتا ہے پھر ہے صورت صورت کا عرض یہاں چہرہ نہیں ہے یہاں عرض ہے کی طرح یعنی میری زندگی ایک شمع کی طرح ہو میرا جیون ایک دیپک کی طرح ہو اور پھر ہے خدایہ میری خدایہ جو شبد ہے اس کا عرض ہے یا خدا خدایہ اور یا خدا ایک ہی بات ہے یعنی کہ ہے ایشور یا او گاڈ تو بچہ اس میں خدا سے دعا مانگ رہا ہے ایشور سے پرارتھنا کر رہا ہے کہ ہے خدا اے ایشور میرے دل کی جو عرض ہے آج وہ ایک پرارتھنا بن کر میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے اور تو کچھ ایسا کر کہ میرا جو جیون ہے وہ دوسروں کو راہ دکھانے والا ہو روشنی پھیلانے والا ہو ایک شمع کی طرح ایک دیپک کی طرح اس کے بعد اگلا شیر ہے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے اس دوسرے شیر کی پہلی لائن دیکھئے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے دور دنیا کا میرے اصل میں یہ میرے شبد ہے جسے شائری کے حساب سے وزن برابر کرنے کے لیے شائر نے میرے لکھا ہے میرے ارث اس کا میرے ہی ہے اور دم یعنی میرے استطو سے میری زندگی سے مجھ سے تو بچہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا اے ایشور میرے استطو سے یعنی مجھ سے اس دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اگیان روپی اندھیرا دور ہو جائے اور میں اس دنیا میں پرکاش پھیلانے والا گیان کا پرکاش پھیلانے والا ایک دیپک یا ایک شما ہو جاؤں اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے اس کا ارث آپ سمجھتے ہی ہیں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے تیسرا شیر دیکھئے تیسرے شیر کی پہلی لائن ہے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے وہی میرے یعنی میرے دم ابھی ارث بتایا وطن یعنی دیش ملک دوستو اسے بطن مت کہہ دیجئے گا یہ بطن نہیں ہے یہ وطن ہے بطن کا ارث تو کچھ اور ہے تو یہاں یہ وطن شبد ہے وطن یعنی دیش یعنی کنٹری یعنی ملک یعنی مادر لینڈ اور زینت شبد کا ارث ہے شوبہ تو بچہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدا ہی شور میرے استطو سے مجھ سے میرے دیش کی شوبہ ایسے بڑھے جیسے کہ کسی پھول سے کسی باغ کی اور دیان کی شوبہ بڑھتی ہے جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت پھول پھول نہیں پھول تو ف ڈبل او ایل ہوتا ہے یہ ہے پھول دونوں ہوتوں کو ملا کر بولیے پھول پھول جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت چمن منہ گارڈن باغ باغیچہ زینت شوبہ اگلے شیئر کی پہلی لائن زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب اب بچہ دعا مانگ رہا ہے آگے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہے خدا اے ایشور او گاڈ میری یہ زندگی جو ہے میرا یہ جو جیون ہے یہ ایک پروانے کی طرح ہو جائے پروانہ آپ سمجھتے ہیں شما پر جو منڈرا رہا ہوتا ہے جب مومبتی جلتی ہے یا کوئی لالٹین یا دیپک یا بلب بھی جب لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور برسات کے دن ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یعنی اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں وہ اس شما پر اس لالٹین پر اس مومبتی پر اس بلب پر اس ٹیوب لائٹ پر جو رات میں روشنی دے رہی ہوتی ہے تو بچہ کھرائے کہ اے خدا ہے ایشور میری زندگی ایک پروانے کی طرح ہو یا رب کا عرد ہے ہے ایشور ہے بھگوان اے خدا رب عربی بھاشا کا شبد ہے اور آگے ہے علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب اور میں ایک ایسا پروانہ ہوں جسے علم کی شما سے یعنی گیان کے دیپک سے محبت ہو دونوں لائنوں کو ملا کر دیکھئے تو یا رب اے خدا اے اللہ ہے ایشور او گاڈ تو میری زندگی کو ایک پروانے کی زندگی کی طرح بنا دے جس طرح پروانے کو شما سے محبت ہوتی ہے اسی طرح سے مجھے علم کی شما سے یعنی گیان کے دیپک سے محبت ہو اس کے بعد ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا میرا یعنی میرا غریبوں آپ جانتے ہیں حمایت کا عرض ہے طرف داری سمرتھن تو بچہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہے خدا اے گاڈ ہے ایشور میرا کام غریبوں کی طرف داری کرنا ہو میں غریبوں کا سمرتھن کروں اور درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا اور میرا کام یہ ہو کہ میں درد مندوں سے یعنی دکھی لوگوں سے اور ضعیفوں سے ضعیف کا مطلب جو کمزور ہو گیا ہو دربل ہو گیا ہو یا بڑھا ہو گیا ہو ان سے محبت کرنا میرا کام ہو دکھی جن سے اور دربل ہو چکے لوگوں سے محبت کرنا میرا کام ہو اور غریبوں کا سمرتھن کرنا ان کی طرف داری کرنا بھی میرا کام ہو ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا اس کے بعد ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو دیکھئے کتنی معصوم پرارتھنا ہے کتنا بھولا بھاو ہے بچے کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہے عیشور اے اللہ مجھے برائی سے بچانا اللہ عربی بھاشا کا شبد ہے ہندی میں عیشور کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں اللہ کہہ دیتے ہیں خدا بھی کہتے ہیں رب کہتے ہیں پروردگار کہتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں سروشکتیمان کہتے ہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں بہت سارے نام ہیں نام کچھ بھی ہو مطلب اسی ایک پالنے والے کی بات ہو رہی ہے پیدا کرنے والے کی بات ہو رہی ہے جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے تو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو اب دیکھئے پہلے لکھا ہے نیک جو راہ ہو راہ اس کے بعد لکھا ہے اس رہ پہ چلانا مجھ کو یہاں راہ اور رہ ایک ہی بات ہے ایک ہی ارث ہے یعنی مارگ نیکی کے مارگ پر مجھے چلانا جو راستہ نیک ہو صحیح ہو سچا ہو اچھا ہو اسی راستے پر اسی مارگ پر ہے اشور مجھے چلانا اب آپ سوچیں گے کہ ایک جگہ راہ ہے اور پھر رہ ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ قویتہ میں وزن بنانے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا وزن برابر کرنے کے لیے وزن برقرار رکھنے کے لیے کئی بار ماتروں کے ساتھ تھوڑا سا پریورتن کر دیا جاتا ہے تو راہ کو رہ کر دیا گیا ہے دوسری بار مطلب وہی ہے نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو یعنی جو نیک راہ ہو اچھی راہ ہو صد مارگ ہو سن مارگ ہو اس پر مجھے ہے ایشور چلانا اور پھر دوبارہ سے وہی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری امید ہے آپ کو اس نظم کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا اگر آپ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کے پورے ارث کو جاننا چاہتے ہیں اس کے پورے لیرکس جاننا چاہتے ہیں تو میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر آپ دیکھ لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے سلام ہندوستان